اچھو جی کرونا کا جب وار ہوا تھا اور ڈینگی کے بہت سارے لوگ شکار بھی ہوئے تھے نزلہ زکام ان کو ہوا تھا ایسے میں کہا ہمیں یہ سب سے ادھا گیا تھا کہ آپ کا جو انٹرنل سسٹم ہے وہ بڑا ویک ہو جاتا ہے تو اب ہم اپنے قوت مدافعت کو نیچرلی کس طرح بوسٹ کر سکتے ہیں اس پہ ذرا ہم آج بات کر لیتے ہیں ویکسین دوائیں اور دیگر تجبیس کردہ عراج تو ہے ہی لیکن ہم نیچرلی بیکٹیریا اور وائرس کو کس طرح ایک وال بنا سکتے ہیں اور مدافعت نظام جو ہیں اس کو مضبوط کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ یہی تو وہ نظام ہے جو ہمیں مختلف امراض سے جو ہے وہ بچاتا ہے اس کا بوش برداشت کرتا ہے ہمارے ساتھ حکیم شاہ نظیر موجود ہے السلام علیکم حکیم صاحب سر بتائیں آج جو ہے آپ قوت مدافعت کو سٹرونگ کرنے کے لیے کیا بنا رہے ہیں اسلام علیکم سر آج جو قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں ایک احتیاط بتائیں گے اپنی نیند پوری کریں آپ پانی کا ٹیک زیادہ رکھیں اور دوسرا اپنے آپ کو تھوڑا سا بیزی اس طرح کر لیں کہ شام کے وقات میں یا کسی بھی ٹیم میں آدھا گھنٹہ واک کریں آپ اور دوسری چیز جو آئلی چیزیں غیر آئیجینک چیزیں ہیں اس کا استعمال ذرا سا کم کر لیں آپ تو انشاءاللہ تعالی آپ ویسے بھی آپ کی قوت مدافعت بڑھتی جائے گی دوسرا یہ ہے کہ بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہیں کمزوری فیل ہوتی ہے موں کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے اور کھانے پینے میں بھی بھوک کی کمی ہو جاتی ہے اور ساتھ میں کلر بھی ڈیم ہو رہا ہوتا ہے سستی کاہلی محسوس ہوتی ہے کہیں جانے کو دل نہیں کرتا قوت مدافعت کم ہوتی جاتی ہے بیماری آٹیک کر رہی ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں آپ نے صرف دو چیزیں لینی ہیں وہ یہ ہے کہ کشمیش آپ لوگ کھاتے ہیں یہ کشمیش ہے اس کے اب تقریباً ایک چمچ کے برابر آپ دس بارہ دھانے ایک گلس پانی میں بھگو دیں اور اس کے ساتھ جو ہے یہ زرشک شیری ہیں زرشک شیری یہ ایک چاہ والی چمچ یہ بھی ایک کشمیش کی طرح پھال ہوتا ہے اس سے کیک وغیرہ میں بھی ڈالا جاتا ہے لیکن کشمیش کا پودا الگ ہوتا ہے یہ انگور سے بنتا ہے اور جو زرشک ہے یہ سنبل ایک بوٹی ہوتی ہے جو کہ ہزارہ اور ان سائیڈوں پر بہت ہوتی ہے جب یہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے یہ ترش ہوتی ہے اور جب یہ بلیک ہو جاتی ہے تو یہ شیری ہو جاتی ہے نہیں میٹھی ہو جاتی ہے تو یہ فیٹی لیور کے لیے بھی بہت بہتر ہے جگر کے امراض کے لیے بھی بہتر ہے یہ رکان کے اثرات کو ختم کرتی ہے ہپیٹائٹس کے اثرات کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے اور دوسرا خون کی کمی کو یہ پورا کرتی ہے تو آپ اسے رات کو بگو دیں اسی طریقے سے اور صبح نہار پیٹ یہ کشمش اور زرش کھا لیں اور اس کا بچاوہ پانی پی لیں ایک ٹیم روزانہ کیجئے گا آپ دیکھئے گا آپ خود اپنے آپ کو ایکٹیف فیل کرنا شروع ہو جائیں گے آپ اٹھ کھڑے ہوں گے کام کاج میں دل لگے گا چلنے پھرنے کو دل کرے گا آپ کا جس طرح آپ سستی کہائیل ہی رہتی ہے دل چاہتا ہے میں لیٹا آ رہا ہوں کوئی کام نہ کروں چیزیں بھول جاتے ہیں موں کا ذہکہ خراب اور ہوتا بھوک نہیں لگ رہی ہوتی آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکلز ہو رہے ہوتے ہیں یہ ان کو بھی ٹھیک کرے گی دوسری چیز یہ ہے کہ ایسی صورت میں بھولنے کی شکایت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور دوسرا سٹرس لیول بڑھ جاتا ہے دماغ فضول کا چلنا شروع ہو جاتا ہے ایک بات کی چار چار کی آٹھ نکالنے شروع ہوتے ہیں کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے کسی اور کی دیکھ لیتے ہیں کہتے ہیں کہیں مجھ میں تو نہیں ہاری ہے کیونکہ یہ بھی چیزیں ایک آج کل ہو رہی ہیں لوگوں کے ساتھ تو ایسی صورت میں آپ نے دو چیزیں لینی ہے ایک آپ نے لینا ہے یہ کاجو کاجو آپ لیں گے تقریباً پچاس گرام اور اس کے ساتھ آپ ڈالیں گے بادام ان کو پاودر نہیں بنانا ہے اسے صرف کریش کرنا ہے آپ نے ایسے کچل لینا ہے اور اس کی ایک چاہ والی چمچ ایک گلاس دودھ میں ملا کے ایک تیم روزانہ آپ نے استعمال کرنا ہے اور دیکھئے گا آپ کی جو محموری ہے وہ بھی بہتر ہوتی جائے گی دوسرا یہ ہے کہ جس طرح دماغ چل رہا ہے وہم کر رہے ہیں ایک بات کی چار چار کی آٹھ نکالتے ہیں رونے کو دل کرتا ہے یہ وہ ساری چیزیں آپ کی کور ہونا شروع ہو جائیں گی تو اس طرح بیماریوں کو آپ دور کر سکتے ہیں اور ایک چیز کا خاص خیال رکھئے گا اپنے آپ کو خوش رکھا کریں تینشن ڈپریشن جتنا اپنے اوپر ہیوی کریں گے آپ اتنا دوائیوں کے قریب چلے جائیں گے تو جیسے کوئی ذہن میں خیال آتا ہے آپ کے نیگٹیف خیال آتے ہیں تو آپ کہیں میرے لیے نہیں ہے کسی اور کے لیے اور اپنے آپ کو کئی بیزی کر لیں آپ یقین جانی ہے جتنا خوش رہیں گے آپ دوائیوں سے دور ہوتے جائیں گے اور دوسرا یہ ایک اپنے لائف اسٹائل میں تھوڑی سی تبدیلی کیجئے آپ نیند اپنی پوری کیا کریں آٹھ گھنٹے کی ساتھ میں پانی کا ٹیک جو ہے ہر ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ایک آدھا گلاس پر اٹھ پیا کریں تینکیو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ حکیم صاحب آپ کا